بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج 21 ستمبر ہے دن ہے پیر کا اور سال 2020 آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی آل پالٹیز کانفرنس جس کا گزشتہ روز اقتطام ہوا جس کے بعد جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری کیا گیا ریزولیشن پاس کی گئی اور اے پی سی کے آخر میں وزیر آزم عمران خان کی حکومت کے خلاف جوائنٹ ایکشن پلین کا اعلان کر دیا گیا تقریباً 20 سے 22 گھنٹے کل کی اے پی سی کو گزر چکے ہیں لیکن آج 21 ستمبر کو بھی وفاقی دار الحکومت کا جو پولٹیکل ٹیمپریچر تھا جو سیاسی درجہ حرار تھا وہ آج بھی کافی زیادہ اوپر رہا کل کی اے پی سی کے حوالے سے آج قومی سلامتی کے اداروں کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کی جانب سے وفاقی وزرہ اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو نیریٹر بیان کیا گیا اس پر سخت ردیعمل کا شدید ریاکشن جو ہے وہ اس کا اظہار کیا گیا اس معاملے پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے نواز شریف ماضی میں خود کن کن سازشوں کا حصہ رہے ہیں کل جو تقریر کی گئے نواز شریف کے جانب سے اس میں ماضی کی تمام سازشوں کا ذمہ دار جو ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کو اٹھرایا گیا اور جس طرح سے ماضی کی تاریخ کا اہاتہ کیا گیا جہاں جہاں نواز شریف کا نام تھا جہاں جہاں وہ خود جمہوریت کے خلاف قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ سازشوں کا حصہ تھے اس کا کہیں بھی ذکر نواز شریف کی جانب سے نہیں کیا گیا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ماضی کی وہ کون سی سازشیں تھیں جس کا حصہ نواز شریف خود رہے ہیں نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کسی بھی وزیر آزم کو پاکستان میں اس کی جو کانسٹیوشنل جو مدد تھی وہ پوری کرنے نہیں دی گئی نواز شریف میں یہ کہا کہ ہارلی کسی بھی وزیر آزم کو احسطان دو سال تک جو ہے وہ حکومت کرنے دی گئی ہے اور اس دوران بھی جو سیاسی حکومتیں تھیں جو سیاسی وزیر آزم تھے جو منتخف وزیر آزم تھے انہیں بے توکیر کیا گیا سٹیٹ بھی دن سٹیٹ جو ہے بنائی گئی بلکہ یہاں تک یہ دیا گیا کہ آپ صورتحال تو سٹیٹ اباب دا سٹیٹ تک پہنچ چکی ہے لیکن ناظرین ان کو چاہیے تو یہ تھا جہاں وہ ماضی کا یہ سادشوں کا آہتہ کر رہے تھے انہیں چاہیے تھا جہاں جہاں وہ خود سادشوں کا حصہ تھے جہاں جہاں ان سے غلطیاں ہوئیں جہاں جہاں ان سے کوتائیاں ہوئیں اس کا ذکر بھی کرتے عوام سے معافی مانگتے اپنی غلطیوں پر نادم دکھائی دیتے لیکن سارا ملبع قومی سلامتیوں کے اداروں پر ڈالنے کے بعد نواز شریف نے خود کو ایک معصوم اور انوسنٹر سیاستدان کے طور پر ظاہر کیا اب ہم بات کر لیتے ہیں انیس سو پچاسی میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے تو محمد خان جنیچو پاکستان کے وزیر آزم منتقب ہوئے تھے اس وقت نواز شریف خود بھی زیاہ الحق کی جو حکومت تھی اس کا حصہ تھے لیکن جب زیاہ الحق نے محمد خان جنیچو کو اقتدار سے باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود اس سازش کا حصہ تھے انیس سوٹھاسی میں جب جنرل زیاہ الحق مرہوم تیارہ حادثے میں اپنے جان سے ہاتھ دو بھیٹے ہلاک ہو گئے کچھ لوگ شہید بھی انہیں کہتے ہیں تو اس کے بعد جب نئے انتخابات کرائے گئے تو اس انتخابات میں جو آئی جی آئی بنائی گئی تھی مطورمہ بینجر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے اس کا ذکر بھی نواز شریف کی جانب سے نہیں کیا گیا کہ کس طرح سے مطورمہ بینجر بھٹو کی کامیابی کو روکنے کے لیے الیکشن میں ان کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ آئی جی آئی بنائی گئی پیسے تقسیم کیے گئے سیاستدان میں نہ صرف پنجاب کے سیاستدانوں میں سندھ کے سیاستدانوں میں اور بلوشستان اور خیبر پختونخواہ کے سیاستدانوں میں بھی پیسہ تقسیم کیا گیا سپریم کورٹ میں یہ کیس سیلا جسے میں نے خود کور کیا تھا بڑا ایک مشہور معروف کیس تھا جس کا نام تھا اصغر خان کیس جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو انیس سو جو اٹھاسی کے الیکشن میں جو آئی جی آئی بنائی گئی تھی اور اس میں جو پولیٹیکل سیل سابق وزیر آزم زلفقہ بھٹو کی جانب سے اہوانِ صدر میں بنایا گیا تھا اسے ایک کلدم قرار دیا گیا تھا اور اس الیکشن کو جس میں آئی جی آئی بنائی گئی تھی بینظر بھٹو کا راستہ روکنے کی اس تمام سازش کی گئی تھی اس الیکشن کو بھی غیر شفاف ڈیکلیئر کیا گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے لیکن جو پیسے تقسیم کیے گئے تھے بینکو سے پیسہ لے کر پیسہ سیاستدانوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس کی پروب کرنے کا سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے حکم دیا گیا تھا ایف آئیے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن بدقسمتی سے کیونکہ بیس سے پچیس سال گزر چکے تھے ریکارڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا اس لیے تمام سیاستدان بچنے میں کامیاب ہو گئے اور کسی کے خلاف بھی پیسہ لینے کا جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا اس کے اگر آگے چلتے ہیں تو جب محترمہ بینظر بھٹو کی حکومت آگئی انیس سو اٹھاسی کے الیکشن کے بعد تو اسے کس طرح سے اقدردار سے باہر نکالا گیا ان پر کس طرح سے کرپشن کے چارجز لگائے گئے کس طرح سے ان کی حکومت کو بے توقیر کیا گیا کس طرح سے عوام کی اس منتقہ حکومت کی جو ہے وہ تضلیل کی گئی اس پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے اور یہی مولانا فضل الرمان جب محترمہ بینظر بھٹو نے الیکشن جیتا تھا ان پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی خاتون کو بطور وزیر آزم پاکستان ایکسپٹ نہیں کریں گے لیکن کل تمام یہاں پر لوگ اکٹھے تھے اور حکومت کے خلاف وزیر آزم امران خان کے خلاف قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اپنا بیانیاں دے رہے تھے اس کے بعد جب نوازری خود 1993 کے 1990 میں ان کی حکومت آئی 1993 میں ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا اس سازش کا ذکر انہیں اس وقت نہیں کیا جب وہ دوسری مرتبہ وزیر آزم منتقب ہوئے تھے یا جب انہیں پہلی مرتبہ وزارت عزمان سے ہٹا آیا گیا تھا 1993 میں دوبارہ مطرمہ بینظر بھٹو کی حکومت آ جاتی ہے جو کہ شاید 1996 یا 1997 تک چلتی ہے اور اس حکومت کو بھی مطرمہ بینظر بھٹو کو بھی پھر دوبارہ سے ایک سازشوں کے ذریعے جس میں خود نوازری شریک تھے اقتدار سے باہر کر دیا جاتا ہے لیکن نوازری نے اپنے تقریر میں اس سازش کا اپنے کردار کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا نہ ہی قوم سے معافی مانگی گئی اور جنرل جنگیر کرامہ جو کہ 1997 میں آرمی چیف تھے اور 1997 میں ہی نوازری شریف کو دو تہائی منڈٹ انتخابات میں ملا تھا لیکن یہ منڈٹ کیسے ملا کس طرح سے نوازری شریف کی حکومت آئی 1997 میں اس کا کوئی ذکر نوازری شریف کی جانب سے اپنی تقریر میں اپنے بیانیے میں نہیں کیا گیا لیکن قومی سلامتی کے اداروں پر تمام ملپہ جو ہے ماضی کی سازشوں کا ڈال دیا گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جب یوسف رضا گلانی 2008 کے الیکشن کے بعد اس کے خلاف سازشیں کی گئیں مہمومگیٹ کا ایک سکینڈل آیا اور اس پر درخواست لے کر یہی نوازری شریف جو ہے وہ سپریم کورڈا پاکستان میں گئے تھے یہ آپ میرے بے اکم میں دیکھ سکتے ہیں یہ سپریم کورڈا پاکستان ہے یہاں پر ہم نے خود دیکھا تھا کہ نوازری شریف ان کے بھائی شباز شریف ان کے ساتھ تھے عساق دار بھی ان کے ساتھ تھے سندھ کے جو سلیم زیاد صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے خیبر پختون ساتھ تھے کون سے مجھے یاد نہیں ہے بلوشستان تھے شاید عبدالقادر بلوچ آئے تھے اور حکومت کے خلاف آصف علی زرداری کے خلاف یوسف وزا گلانی کے خلاف میمو گیٹ کے حوالے سے یہاں پر پٹیشن دائر کی گئی تھی اور حکومت سے اس عدالت سے اس معاملے کی تحقیقات بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا پھر کس طرح سے یوسف وزا گلانی توہین عدالت کے مقدمے میں ناہیل قرار پائے تھے توہین عدالت کے مرتقب قرار پائے تھے اس میں کتنا حصہ نواز شریف کا تھا اس کا کہیں بھی ذکر نواز شریف کی جانب سے اپنی تقریب میں نہیں کیا گیا اور اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ فوج پہ جہاں وہ الزام دیرے تھے مرد الزام ٹھہرارے تھے وہ خود کی طرح سے سیاست میں پروان چڑے جنرل جلانی کے ان پر نظر پڑی انہیں سیاسی طور پر قومی سطح پر متعرف کرایا گیا زیاہ الحق کی کیابنٹ میں انہیں شامل کیا گیا اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا اگر نواز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ ماضی کا انہیں آہاتہ کرنا تھا اور ماضی کے ان سازشوں کا ذکر کرنا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ آج وہ اپنے ماضی کی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگتے میں یہاں پر کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا میں کسی کی تضلیل نہیں کرنا چاہتا میں صرف جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر کوئی سمجھتا ہے میں نے کوئی حقائق غلط بیان کی ہے تو میری رائے کے ساتھ اقتلاف کر سکتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں آپ نے بہت ساری باتیں کی تھی تو کم از کم پورا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے یہ اتنی سازشیں ماضی کی حکومتوں کے خلاف جمہوریت کے خلاف قومی سلامتیوں کے اداروں کے خلاف ہوتی رہیں تو اس میں آپ کا کتنا حصہ تھا آپ کا کتنا شیئر تھا تو اس کا ذکرہ اگر آپ کر دیتے تو ہم کہتے کہ آپ نے اپنی تقریر میں پورا سچ بیان کیا ہے لیکن نوازشریٹ نے اپنی تقریر میں پورا سچ بیان نہیں کیا اب ہم قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ آج ایک دن گزرنے کے باوجود بھی وفاقی دار حکومت کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ کم نیچے نہیں آیا آج قومی سلامتی کے اداروں کے جانب سے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فوج کا سیاست میں ڈیریکٹلی کوئی کردار نہیں ہے جب بھی انتظامیہ سیول حکومت کی جانب سے انتظامیہ کی مدد کے لیے بلائی جاتا ہے تو فوج سیول حکومت کی مدد کے لیے آتی ہے اور یہ ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی ڈی جی آئی ایس آئی کی چند روز پہرے پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ اور یہ اے پی سی جو مشترکہ اجلاس ہوا تھا جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی جس کا ذکر میں پہلے بھی ویڈیو میں کر چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں نے مہربانوں کا لفظ استعمال کیا تھا آرمی چیف کے حوالے سے ڈی جی آئی سے کے حوالے سے میں نے مہربان کر کے انہیں مقاطب کیا تھا لیکن آج چونکہ یہ خبر کینونشنل میڈیا پر چٹ چکی ہے بقیدہ یہ خبر پبلک ہو چکی ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ اس ملاقات میں پارلیمانی رہنماؤں نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تھی جی جی آئی سے کے ساتھ ملاقات کی تھی اور قومی سیاسی امور کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں زیر غور لائے گئے تھے لیکن ایک اور چیز بھی آخر میں جا کر آپ کے ساتھ ذکر کروں گا لیکن وزیر آزم عمران خان کی جانب سے جو بیانیاں دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ہم جو تقریر کی گئی نواز شریف کے جانب سے اس سے بلیک میل نہیں ہوں گے اعتصاب کا عمل اسی طرح سے جاری رہے گا قومی سلامتی کے ادارے اور سیور حکومت ایک پیچ پہ ہیں جس پر ملک میں سیاسی طور پر استحقام آیا ہے لیکن جو بیانیاں دیا گیا نواز شریف وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا اس بیانیاں کے بیانی کے ورے سے بھارت جو ہے بہت زیادہ بھارت کا میڈیا زہر اگل رہا ہے اور بھارت کی ہمیشہ سے کوشی رہی ہے کہ اس طرح کے بیانیاں کو لے کر پاکستان کے اداروں میں پاکستان کو غیر مستحقم کیا جائے پاکستان میں عدم استحقام لائے جائے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ آج دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی جو میڈیا ہے پاکستان کے اقلاب قومی سلامتی کے اداروں کے اقلاب پاک فوج کے اقلاب کس قسم کی زہر افشائی جو ہے زہر جو ہے وہ اگل رہا ہے آج اس کے بعد جب وزیر آزم عمران خان کا موقع پا گیا ریاکشن آ گیا تو اس کے بعد وفاقی وزراء کی جانب سے بھی ایک بڑی ایک دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی گئے جس میں اسد عمر بھی شریک تھے شام مدکرشی بھی شریک تھے چبلی فراز بھی شریک تھے اور فواد چودری بھی شریک تھے ایک تو فواد چودری صاحب کی ایک بات جو انہوں نے کی بلکہ تو اسد عمر صاحب نے شاید یہ کہا تھا کہ اخلاقی طور پر اب نواز شریف کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے جس طرح سے انہوں نے تقریر کی تقریر ہم نے بھی دیکھی اس میں کافی وہ حشاش بشاد دکھائی دیئے عدالتیں ان کو بلاری ہیں جہاں وہ اس قسم کا بیانیاں دے رہے ہیں تو انہیں یہ بھی چاہیے کہ اخلاقی طور پر وہ پاکستان واپس آ جائیں لیکن اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ جب نواز شریف پاکستان سے واپس جا رہے تھے تو میرا اس وقت بھی موقع تھا یہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے لیکن اسد عمر کہتے تھے کہ نواز شریف لندن جائیں گے تو ضرور واپس آئیں گے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو ووٹ کی چوری کا الزام لگا گیا الیکشن کی داندری کا الزام لگا گیا اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیس میں جب الیکشن ہوں گے تو میدان بھی حاضر ہوگا گھوڑا بھی حاضر ہوگا جسے عوام چاہیں گے منتخب کر لیں گے باقی اے پی سی میں جو بھی جوائنٹ ایکشن پلین جاری کیا گیا ہے وفاقی عذرہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ محض جو ہے وہ ہانتی کے دانت ہیں دکھانے کے اور ہیں چبانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں بلکہ یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ پوزیشن جمعاتے ہیں حکومت کے خلاف لانگ مارچ کریں گی جس پر شام احمد کرشی کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو چار ماہ پڑے ہیں لانگ مارچ کو جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون کس نے دیکھی ہے یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے فیصلوں پر نظر سانی بھی کر لیتے ہیں ابھی آپ تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں اور آخر میں پھر یہ کہا گیا کہ ہانتی کے دانت چبانے کے اور دکھانے کے اور اور آخر میں ایک سوال پوچھا گیا کہا گیا میڈیا کے نمائندوں کو اگر آپ کی شباز شریف سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے یہ سوال ضرور کیجئے گیا کہ جو بیانیاں شباز شریف کی جانب سے دیا گیا تھا کہ جو نواز شریف کی جانب سے بیانیاں دیا گیا تھا کیا شباز شریف اس بیانیاں سے اتفاق کرتے ہیں ان کا جو بھی رد عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ عصد عمر کی جانب سے کہا گیا لیکن برحال آپ کی آج کی سوڑے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا آخر میں یہ نواز شریف کے حوالے سے چند رہ اس پہلے ایک بڑی بیٹھے کوئی تھی جس میں ایک بڑی طاقتور شخصیت کی جانب سے بلکہ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ سابق وزیر آزم نواز شریف کی حب الوطنی کے حوالے سے ان کے کردار کے حوالے سے تو اس طاقتور شخصیت کا وہ ریٹائرڈ ہیں حاضر سورس ہیں اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا یہ باتیں آئیسا آئیسا خود با خود با خود سامنے آ جائیں گی جس میں ایک بات تو کہتی گئی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ محب وطن بھی ہیں وہ غدار نہیں ہے پاکستان کے غدار ہی نہیں کر سکتے لیکن آخر میں میں اتنا بھی ضرور کہوں گا کہ کل کی جو تقریب نواز شریف نے کی ہے جس میں کسی قسم کا احتیاطی رویہ جو ہوتا ہے مطاعت رویہ جو ہوتا ہے ایڈاپٹ نہیں کیا گیا اس تقریب کی حوالے سے بھارت جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہتا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں ڈھونتا رہتا ہے اسے موقع فرام کیا گیا کہ قومی سلامتی کے اداروں پر وہ زہرفشائی کر سکے اس پر جو ہے وہ تنقید کر سکے آج کی ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی فیلال آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ